دیکھا جائے تو دوستوں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سورے ادھے اور سورے ارست کے بارے میں نہیں جانتے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سورے ارست کے بعد کون کون سے کام بلکل نہیں کرنے چاہیے اور کون سے ایسی چیز ہے جو کسی کو سورے ارست کے بعد نہیں دینی چاہیے اگر نہیں تو ویڈیو کے ان تک ضرور بنے رہیے گا کیونکہ ان باتوں سے جلے سبی رہیسیوں کا کھلاسہ اس ویڈیو میں کیا جانے والا ہے جیوتی شاستر میں اسے منحوس اور گریبی کا کارن مانا گیا ہے جسے عام طور پر سب ہی انجانے میں کر بیٹھتے ہیں اگر آپ آگے سے اس بات کا دھیان رکھیں کہ سورے ارست کے بعد کن کن کاموں کو کتے ہی نہیں کرنا چاہیے تو ماتا رانی جگت مہا لکشمی آپ سے جلد ہی پرسن ہوں گی اور آپ کے جیون میں آرٹک سمسیاؤں کا انت ہوگا تو چلیے اب ان کاموں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں سورے ارست کے بعد بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے دوستو ایک بار سچے دل سے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں جے مالکشمی ماتا رانی سب کی جھولی خوشیوں سے بھر دے ماں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو نمبر ایک سوریہاست کے سمیں بستر پکڑ کر ادھارت پلنگ پکڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے اسے گھر میں مردیو کا شوک مانا جاتا ہے سوریہاست کے سمیں گھر میں رونا نہیں چاہیے اسے بھی مردیو کا کارن مانا جاتا ہے اور وہیں سوریہاست کے سمیں گھر میں رکھی دہی بھول سے بھی کسی کو نہیں دینی چاہیے اصل میں دہی کو شکر گرہ سے سمبندید خات پدارت مانا جاتا ہے ساتھ ہی شکر گرہ کو دھن ویبھب کا پرداتا بھی مانا گیا ہے سوریہاست کے سمیں یا سوریہاست کے بعد دہی کسی کو دینے سے سکھ سمریدھی میں کمی آتی ہے ایسے میں سوریہاست کے سمیں گھر کی کوئی بھی چیز پڑوسیوں کو نہیں دینی چاہیے اس سے ماتا لکشمی ناراض ہو جاتی ہے دوستو نمبر دو جب سوریہاست ہو رہا ہو تو اس دوران بھول سے بھی نہ تو سونا چاہیے اور نہ ہی بھوجن کرنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے سواست کی ہانی ہوتی ہے ساتھ ہی ایسا مانا جاتا ہے کہ جیون میں دھن کی کمی پیدا ہونے لگتی ہے کیونکہ جو سوریہاست کے سمیں سوتا رہتا ہے تو اس کا بھاگیا بھی اسی کے ساتھ سو جاتا ہے اور وہیں سوریہاست کے سمیں کرج لینے والا اور دینے والا دونوں ہی دکھی رہتے ہیں دوستو نمبر تین سورج ڈوبنے کے پششات اگر آپ کو اپنے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے کی عادت ہے تو ترانت چھوڑ دیں اور جھاڑو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی لگا لیں ایسا مانا جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد ایسا کرنے سے ماتا لکشمی آپ کی گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چلی جاتی ہے اور آپ اپنی قسمت پر ہی روتے رہتے ہیں دوستو نمبر چار کئی بار لوگ سوریہاست کے بعد ناکھن یا بال کٹوانا پسند کرتے ہیں جو کی بہت ہی غلط کام مانا جاتا ہے اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو یہ عادت بدل دیں کیونکہ سوریہاست کے بعد بال اور ناکھن کبھی نہیں کاٹنے چاہیے ایسا کرنے سے جیون میں ناکراتمک پربھاو پڑتا ہے اور دھانہ بھاو کے ساتھ ہنیہ سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جوتی شاستر میں کہا جاتا ہے کہ سوریہاست کے سمیں پیر بھی نہیں ہلانے چاہیے دوستو نمبر پانچ سوریہاست کے بعد تلسی کی پتی نہیں چھونی چاہیے اور نہ ہی تلسی کے پودے میں جل ارپیت کرنا چاہیے شاستروں کے انسار سوریہاست کے بعد پوجا پات کرنا چاہیے وہ گھر میں دیا باتی کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ سوریہاست کے سمیں شاریرک سمبند کبھی نہ بنائیں ماتن لکشمی ایسے گھر میں ہمیشہ گھرینا کرتی ہے دوستو اگر آپ کی گھر میں کسی کی اکال مرتی ہو جاتی ہے یا صبح شام جھگڑے ہوتے ہیں یا پیسے کمانے کے باوجود بھی دھن گھر میں نہ ہونا بھوت پریت کا آبھاس ہونا تو یہ گلتی گھر میں نہ ہونے دیں دوستو نمبر ایک واسطو شاستر کے انسار گھر میں ایک دو سے زیادہ چاکو چھوڑی نہیں رکھنا چاہیے اس سے نکرات مکتہ بڑھتی ہے اور گھر میں آئے دن جھگڑے رہتے ہیں رسوئی گھر میں ایک اور دو سے زیادہ چاکو چھوڑی نہیں رکھنا چاہیے چاکو چھوڑی نکرات مکتہ بڑھاتے ہیں صبح کے سمیں رسوئی میں پرویش کرتے سب سے پہلے چاکو یا چھوڑی نہیں دیکھنی چاہیے اس سے دن بھر برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دھن کی ہانی بھی ہو جاتی ہے دوستو نمبر دو گھر میں اگر کانٹے دار پودے ہیں جیسے کی ناغ فنی کا پودا تو بڑا ہی اشیب بتایا گیا ہے اس سے گھر میں اکال مرتیوں ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے کانٹے دار پودے خاص کر ناغ فنی کا پودا بڑا ہی منحوس مانا گیا ہے اس سے گھر میں اشانتی فیلتی ہے پریوار ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے بھوت پریت آتمائیں گھر کی اور اپنا واس بناتی ہیں اور آئے دن پتی پتی میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں کیونکہ کانٹے پیار کا پرتیق نہیں ہے بلکہ نکرات مکتہ بڑھانے والا ایک مکھیا کارن ہے جس پودے میں پتہ نہیں ہوتا اور کانٹے ہی ہوتے ہیں اس پودے کو گھر میں نہیں لگایا جاتا جہاں ہوتا ہے یہ ناغ فنی کا پودا وہ گھر بھی ران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پودھا ریگستان میں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریگستان بھی ویران پڑا ہے تلسی کے پاس بھی کوئی بھی کانٹے دار پودھان نہیں لگانا چاہیے دوستو نمبر تیم ماسک دھرم کے دوران اگر پیڑ پودھے میں پانی ڈالتے ہیں تو اسے گھر میں گریبی کا واس ہو جاتا ہے خاص کر تلسی میں تو بھول کر بھی نہیں ڈالنا چاہیے دوستو نمبر چار گھر میں اگر ٹوٹے فوٹے اینٹ پتھر پڑے ہیں یا ٹوٹی ہوئی خات پڑی ہے تو بہت ہی یہ شب بتایا گیا ہے واسطو شاستر کے انسار اسے گھر میں جھگڑے بڑھتے ہیں اور گھر میں پرانے ٹوٹے ہوئے برتن یا کانچ کے ٹوٹے ہوئے برتن نہیں رکھنے چاہیے ٹوٹا ہوا آئینہ بند پڑی گھڑی بھی ہٹا دینی چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر آپ دھیان دیں گے تو گھر میں کبھی گریبی نہیں آئے گی گھر میں مکڑی کے جالے بتاتے ہیں آپ کی گھر میں ماتا لکشمی کا واس نہیں ہے ماتا رانی بھی آپ سے رشت ہو چکی ہے جالے مصیبتوں کو اکرشت کرتے ہیں دوستو نمبر پانچ گھر میں اگر مہندی کا پیڑ لگا ہے تو ترنت گھر سے باہر لگا دیں تتھا مرود کا پیڑ بھی گھر کے اندر نہیں لگانا چاہیے بیر کا پیڑ بھی گھر میں نہیں لگانا چاہیے اس سے بری شکتیوں کا واس ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی سب سے ادھک خوشبودار پوٹھا لگا ہے تو ترنت اسے گھر سے باہر لگا دیجئے اسے بھی شب مانا جاتا ہے اس سے نکراتمک ارجہ گھر کی اور اکرشت ہوتی ہے اور جہاں ہوتی ہے نکراتمکتہ اس گھر میں اکال مرتیو کتھا جھگڑے ضرور ہوتے ہیں پیپل اور برگت کا پیڑ بھی گھر میں نہیں لگانا چاہیے شب نہیں مانا جاتا اگر گھر میں جگہ جگہ پیپل کا ورکش نکل آئے تو اسے ترنت وہاں سے نکال کر کسی زمین میں گار دیں بھی نہیں لگانی چاہیے اسے نکال کر کسی بہرتے پانی میں وسرجت کر دیں یا مٹی میں دبا دیں گھر میں کیلے کا پودھا بھی زیادہ بڑا نہیں لگانا چاہیے اس سے دیو شکتیاں کرودھت ہو جاتی ہیں دوستو نمبر چھے گھر میں رات کو جھوٹے برطن پورے پریوار کو شراب دیتے ہیں اور شراب کے کارن پورا گھر کنگال ہو جاتا ہے یہاں تک کی اکال مرتیو کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے کبھی بھی رات کے سمیں جھوٹے برطن رہی رکھنے چاہیے اس سے دھن کی دیوی ماتا لکشمی نراز ہو جاتی ہیں رسوئی گھر ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں ماتا ان پورنا کا واس ہوتا ہے دوستو نمبر سات ویدوں میں لکھا گیا ہے ایک اسطری کا جیون تبھی پورنا مانا گیا ہے جب وہ پوجا پار تتھا ورط رکھے ہمیشہ گھر میں اس اسطری کو ایک آدشی کا ورط تتھا سوموار کا ورط اور شکروار کا ورط اوشیہ رکھنا چاہیے اور صوبے کے سمیں سنان ضرور کرنا چاہیے اس سے پنیلا ملتا ہے پریوار میں کبھی کش نہیں آتا ماتا لکشمی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے ہی دھن برساتی ہیں پریوار میں چاہے کتنی بھی سنکٹ کیوں نہ آئے گریب ہی کبھی نہیں آتی ایسے گھر میں صدیو بھگوان کا واس ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیاوار